اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پانچ فروری ہے اور ہم یوم ایک جیتی کشمیر بنا رہے ہیں کشمیر جسے قائدیاص محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی شہرگ کہا وہاں پر پارت کیا کیا ظلم نہیں کر رہا اور وہاں پر مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کا ہے کشمیر میں ہماری مائیں اور بہنیں بھارتی درندوں کے مظالم کتنی مشکل سے سہ رہی ہیں لیکن مسلمان تو جذبہ جہاد اور شوق شہادت رکھتا ہے اور علامہ محمد اقبال نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شائی بھارت ظلم کی انتہا کر رہا ہے وہاں پر انسانیت سوز مظالم ٹھائے جا رہے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہر طرح کا ظلم کشمیر کے بچوں پر کشمیر کی بیٹیوں پر کشمیر کی ماں پر ٹھایا جا رہا ہے لیکن اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ مظالم ٹھا کر ظلم و جبر کر کے اور ستم کے پہاڑ ٹھا کر کشمیری مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ آزادی کو ختم کر دے گا اور وہ غاسبانہ طریقے سے کشمیر پر قبضہ کر لے گا تو یہ اس کی بھول ہے کیونکہ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے ضرور مگر جھکی تو نہیں ہم کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں اور آج کا یہ دن پاکستان میں جو سرکاری طور پر تاتیل بھی منائی جا رہی ہے یہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ کشمیری جو مسلمان ہیں بھارت جو ان کے حق خود ارادیت کو دبانا چاہتا ہے اس پر بھارت کو مجبور کرے اور کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہ رکھا جائے آزادی بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے کشمیری مسلمان اتنی قربانیاں دے رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن اللہ ان کو اپنی ان قربانیوں کا صلح ضرور دے گا اور کشمیری مسلمان ضرور ازادی حاصل کریں گے کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اور مسلمان جست باہد کی طرح ہوتا ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تُو ہمارے کشمیری مسلمان پھائیوں کی مدد و نصرت فرما اور ان کی قربانیاں رنگ لائیں اور بھارت سے ان کو آزادی نصیب فرما کشمیر بنے گا پاکستان موسیقا